بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ کتاب قرآن پاک اس میں وہ شک نہیں یہ ہدایت ہے ان متقید نیک لوگ کے لیے جو کہ غیر پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں اطا کرمایا اس میں سے اللہ اللہ کی راہ میں خش کرتے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظر ہوا اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اس کے نظور سے لے کر جب سے یہ کتاب ناظر ہوئی ہے اب تک ویسی کی ویسی ہے اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہے تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ من و ان اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاک موجود ہے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظر ہوا تھا اور اس میں ایک رتی ایک شوشہ ایک زبر دے کا بھی فرق نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک سے پہلے جو تین کتابیں ہیں تورات ہے ضبور ہے انجیل ہے یا صائف آسمانی ہیں وہ آج اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے مثلا بھائی بھائی مقدس جو ہے اس کے اب چار اسے ہو چکے ہیں انجیل مطی انجیل مرکس روکا یوحنا اسی طرح ضبور جو ہے اسا موجود نہیں ہے بلکہ اس میں تعریف ہو چکی ہے مگر اللہ کا کلام قرآن پاک واحد تداب ہے جس میں اب تک کوئی بھی تبدیلی تعریف نہیں ہوئی تو میں یہاں ارس کرنا چاہوں گا اعجاب قرآن پر یعنی قرآن ایسا کلام ہے جو کہ بندوں کو آجیز کر دینے والا ہے اپنی مثل لانے کو جس طرح باقی کتب میں تعریف ہو چکی ہے مگر قرآن کے بارے میں اللہ سب عرب تعریف نے چلنگ دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ کتاب قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورتوں بنا کر دکھا لو اور اس میں اپنے تمام ہمیتشیوں کو بلا لو پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم یہ کام ہر جز نہیں کر سکو گے پھر دروس آل سے جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں قرآن پا کا یہ چیلنج قرآن پا کے نظور سے آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے اس میں یہ چیلنج موجود ہے کہ جو بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن نہیں ہے اس جیسی ایک صورتوں بنا کر دکھا دے اور فرمایہ تم ہر جیلے کام نہیں کر سکو گے تو یہ اللہ کا چیلنج اب تک قائم ہے اللہ طرح کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے قرآن کے مقابلہ میں کسی بھی انسان میں جورت نہیں ہے کہ وہ جیسا کوئی ایک آیت ایک حرف ہی بنا کر دکھا دے اور آج تک کوئی آدمی دکھا نہیں سکا بنا کر بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے زباندان ہیں بڑے بڑے محقق ہیں وہ بڑے بڑے ریسرچر ہیں مگر آج تک کسی انسان میں یہ طاقت پر دے نہیں ہوئی کہ وہ اللہ طرح کے کلام کے مقابلہ میں ایک چھوٹی سی آیت بنا کر دکھا دے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ قرآن عربوں میں نامل ہوگا ہے جن کی ماضی زبان عربی تھی جس شخص کی ماضی زبان عربی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے یہ کونسی بڑے بڑی مشکل بات ہے میں ابھی بنا کر دکھا دیتا ہوں ابھی میں صورت بنا کر دکھا دیتا ہوں ابھی یہ میں کام کر سکتا ہوں اس شخص نے عربوں میں جودت کیسے کہانی میں بنا کر دکھاتا ہوں اس نے جو کلام بنایا وہ سنے تو اس نے قرآن کے مقابلہ کونسا کلام پیش کیا وہ صحیح فرماتے ہیں کہ یہ کوئی یہ میں نے قرآن کے مقابلہ یہ ایک آیت بنائی ہے وہ آیت کونسی ہے کہتے ہیں یا زخصہ نکی ماتن کی اور ماتشربین اس نے کہا اے مہنڈ کی تو جتنا ہوں سکے ٹلائے جا نہ تو پانی کو گدھلا کر سکتی ہے اور نہ ہی پانی کو کسی کو پینے سے بنا کر سکتی ہے مدھے کوئی مہنے کا نام نہ ہے قرآن پاک کے مقابلہ میں صرف حضیان جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی جس کا دماغی توازن درست نہ ہو اور بہنکی بہنکی باتیں کرتا ہے اسی طرح اس کا یہ کلام ہے تو میں نے یہ مثال پیش کی ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلہ میں کسی انسان میں جلت نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں ایک آیت ایک لفظ بنا کر دکھا دیں اور قرآن پاک میں حروف مقتعات ہیں تو ان کے بارے میں مفصلین اکرام کا تمام علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان حروف مقتعات کے معنی کو ہی بہتر جانتے ہیں قرآن پاک ایجارت تو ایک طرف ہے مگر حروف مقتعات کا ترجمہ کرنا اس کا مطلب سمجھانا اس کا معنی سمجھانا بھی کسی انسان کے مسکی بات نہیں ہے صاحب نے آجی تو کر یہ فیصلہ دیا کہ اس کا ان حروف مقتعات کا حروف مقتعات کا معنی صرف اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اور یہ راض ہے اللہ تعالی کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان بھی بہتر جانتے ہیں تو یہ قرآن ایک خجت ہے انسانوں پر اور اسلام کی حقانیت اس سے والے ہے اللہ تعالی کے موجود جو ہے اس کا ثبوت ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالی موجود ہیں اللہ کا چہرین موجود ہے کسی انسان جو اگر طاقت ہے جورت ہے حسرہ ہے تو وہ قرآن کے مقابلے ایک آئیت بنا کر دکھا دے تو یہ قرآن سرسر ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس میں بہت سی رحمت ہیں برکات ہیں جن گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان گھروں پر اللہ کی رحمت برستی ہے بلائیں دور ہوتی ہیں مسائر دور ہوتے ہیں اور وہ برانہ ہمیشہ ہستا بستا رہتا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کے حکامات پر عمل کرے تاکہ اس کی دنیاوی زندگی اور آخرت بھی سمجھ جائے اللہ نے دعای منجور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے خاتمہ ایمان پر سمائے معلینہ ان البلاغ المبین